بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں پوری دنیا کا وہاں میڈیا موجود ہے اور ہمارے دوست چھوٹے بھائی جناب ازاز سید بھی وہاں پہ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ افغانستان کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے جناب ازاز سید صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو طالبان ہیں انہوں نے مکمل کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا افغانستان کا اور وہاں پہ انہوں نے مکمل امن قیم کر دیا ہے شمشات بھائی جو یہ بات ہے کہ طالبان نے فتح حاصل کی یا انہوں نے ڈیل کے تحت افغانستان حاصل کیا یہ بات تو دیکھئے فروری بیسو بیس میں جب قطر کا معایدہ ہوا تھا تو یہ تو اسی وقت تیع ہو گیا تھا کہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے اور ڈیل امریکہ کی طرف سے طالبان کے ساتھ کرنا اور افغان حکومت کو پس منظر میں لے جانا امریکہ کی طرف سے اور افغان حکومت کو بائی پاس کر کے طالبان کے ساتھ ڈیل کرنا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کی فتح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ فتح جو ہے ایک ڈیل کے تحت ہوئی ہے اور ڈیل کیا تھی کہ امریکہ اس خطے سے نکل جانا چاہتا تھا امریکہ اپنے مفادات حاصل کر چکا تھا اب وہ سمجھتا تھا امریکہ کہ اب طالبان کو افغانستان حوالے کر دیا جائے کیونکہ طالبان اس خطے میں جو باقی لوگ ہیں جن سے امریکہ پریشان ہے مثال کے طور پر چائنہ ہو گیا حتیٰ کہ انڈیا ہو گیا امریکہ نہیں چاہتا کہ انڈیا بھی سپر پاور بنے اس کی طرح چائنہ کے بارے میں امریکہ کو پہلے ہی پریشانی ہے رشیہ اس کے حوالے سے بھی امریکہ کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتا ایران کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لکھائی ہوئی ہے اور پاکستان کے حوالے سے بھی امریکہ کے اگر دیکھا جائے خدشات وہ ہیں کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان طالبان کے ساتھ ملا رہا ہے تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ پاکستان کو بھی سبق سکھانا چاہتا تھا تو میرا یہ خیال ہے کہ طالبان نے ایک فتح حاصل کیا اور اس میں ڈیل کا ایک اہم کردار ہے امریکہ کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتا ایران کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لکھائی ہوئی ہے اور پاکستان کے حوالے سے بھی امریکہ کے اگر دیکھا جائے خدشات وہ ہیں کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان طالبان کے ساتھ ملا رہا ہے تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ پاکستان کو بھی سبق سکھانا چاہتا تھا تو میرا یہ خیال ہے کہ طالبان نے ایک فتح حاصل کیا اور اس میں ڈیل کا ایک اہم کردار ہے اور اسی ڈیل کی بنیاد پہ طالبان نے افغانستان حاصل کیا ہے اور امریکہ یہ چاہتا تھا کہ اس ڈیل کے ذریعے جو خطے کے ممالک ہیں وہ ڈی سٹیبلائز ہوں اب طالبان کے اوپر منصر ہوتا ہے کہ وہ خطے کے ممالک کو امن کی اندھانی کرائیں گے ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے یا پھر وہی بد امنی ہوگی جس کی وجہ سے پورا خطہ پوری دنیا بد امنی کا شکار ہوگی لوگوں کا اعتماد کیسے لے کے آتے ہیں طالبان کے جو رہنما ہیں ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں خلیل الرحمان حکانی جو کہ سراج حکانی کے انکل ہیں جلال الدین حکانی کے بھائی ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو بیرون ملک لوگ جا رہے ہیں وہ نہ جائیں وہ واپس آئیں اور اس ملک میں رہ کے اس دھرتی کی خدمت کریں اپنی کنٹیبیوشن دیں لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو مایوس ہے جو انسرٹن ہے وہ ائرپورٹ پر موجود ہے راتیں وہاں پر گزار رہی ہے اس امید کے ساتھ کہ کوئی تیارہ آئے گا اور انہیں لے جائے گا ان لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے ویزا ہے یا نہیں ہے لیکن لوگ صرف اس امید کے ساتھ بھی وہاں پر موجود ہے کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب طالبان اپنی حکومت اعلان کرتے ہیں تو طالبان کی طرف سے اعلان کردہ حکومت کیا کیا انسینٹیو دیتی ہے عام شہریوں کو اور ان انسینٹیوز کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اس ملک کا طالبان کے انڈر کیا فنوچر ہے عزاس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ طالبان کی یہ جو فتح ہے کیا یہ ڈیل کا نتیجہ ہے یا انہوں نے بازورے بازو وہاں سے امریکہ کو اور نیٹو ممالک کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے طالبان اس وقت مشاورت کر رہے ہیں مختلف متحارب جو گروپ ہیں ان کے ساتھ اور ان متحارب گروپوں میں شمالی اتحاد بھی شامل ہے طالبان نے سابق صدر جو ہیں افغانستان کے اشرف غنی سابق تو نہیں کہنا چاہیے قانونی طور پر وہ ابھی بھی صدر ہیں جلاوطن صدر کہہ لیجئے اشرف غنی کے جو بھائی ہیں ہشمت غنی ان کی حمایت حاصل کی ہے اور اس حمایت کے حصول میں جو خلیر الرحمان حکانی ہے جلال الدین حکانی کے چھوٹے بھائی انہوں نے ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے اور خلیر الرحمان حکانی ہی وہ شخص ہیں جو کہ باقی متحارب گروپوں کے ساتھ صلح اور مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ تمام لوگ ایک انکلوسف گورنمنٹ کے اندر آ سکے تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ شمالی اتحاد بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دے گا باقی جو گروپ ہیں وہ حکومت میں شامل ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ صلح ہو جائے گی اور معاونت یا ان کی حمایت کا اعلان کر دیا جائے گا اور اس میں جو باقیوں کو برداشت کرنے کا معاملہ ہے یہ تو اس وقت پتا چلے گا کہ جس وقت طالبان اپنا نظام عملی طور پر لے کر رہائیں گے اور اس کو نافذ کریں گے تو پھر پتا چلے گا کہ وہ باقی لوگوں کو برداشت کریں گے یا نہیں کریں گے کوئی پاور کی تنازہ تو نہیں ہوتا پاور کی آپس میں ٹکراؤ تو نہیں ہوتی یہ بعد میں بتا چلے گا اس وقت قابل میں مرکز ہے نہ صرف طالبان کا بلکہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا بھی اور انٹرنیشنل جو نظریں ہیں پوری دنیا کی نظریں ہیں وہ قابل پر لگی ہوئی ہیں اور طالبان یہاں پر قابل میں اور پورے افغانستان میں مشاورت کے بعد یہاں پر آ رہے ہیں اور وہ آ کر اپنی جو اگلی حکومت ہے اس کا ایک سکیچ بنا رہے ہیں وہ اگلی حکومت کیا ہوگی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے انکلوسف ہوگی نہیں ہوگی لیکن اگلی حکومت سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اگلا نظام کیا ہو گیا کیا ہوگا کیا وہی پرانی سخت جو سزائیں تھی جو مذہب کے نام پر تھی وہی ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ وہ باتیں ہیں اور یہ وہ خدشات ہیں جو یہاں پر افغانستان میں اور بالخصوص افغانستان کے جو اربن ایریاز ہیں یہ اشاری علاقے وہاں پر جو پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں یہ خدشات گدش کر رہے ہیں تالبان کی مشترکہ حکومت ایسا نہیں لگتا کہ چوچو کا مربع ہوگی مجھے لگتا ہے کہ تالبان کی مشترکہ حکومت میں وہی لوگ آئیں گے جو تالبان کے قانون کو مانیں گے یا ان کا جو نظام ہے اس میں خود کو شامل کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ تالبان کی جو مشترکہ حکومت ہے اس میں کوئی ایسے اناثر ہو سکیں گے جو جس طرح پاکستان میں بیٹھ کے اتحادی حکومت پر تنقید کر لیتے ہیں اور حکومت کو ایمبرس کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایسے اناثر تالبان حکومت کا حصہ بن سکیں گے اور وہ اگر بنے بھی تو زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے خوانستان کی عبادی تین کروڑ بائیس لاکھ سے زائد ہے جس میں ساٹھ فیصد سے زائد بلکہ پائیسٹ فیصد سے زائد جو عبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے اور ان پائیسٹ فیصد سے زائد نوجوانوں میں اکثریت وہ شہروں میں بستی ہے جو کہ تعلیم بھی حاصل کرتی ہے یا کاروبار بھی کر رہی ہے اس سسٹم سے جڑی ہوئی ہے وہی لوگ زیادہ پریشان ہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے تو آپ دیکھ رہے یہ ہے کہ تالبان اس شکل کو کیسے بدلتے ہیں لوگوں کا اعتماد کیسے لے کے آتے ہیں تالبان کے جو رہنما ہیں ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں خلیل الرحمان حکانی جو کہ سراج حکانی کے انکل ہیں جلال الرحمان حکانی کے بھائی ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے جی تو ناظرین آپ آزاز سیئے صاحب کا تجزیہ سن رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک بقیدہ ڈیل کا نتیجہ ہے جو تالبان اور نیٹو ممالک اور امریکہ کے درمیان ہوئی ہے یعنی یقینی طور پر یہ ایک ایسی ڈیل ہے جس میں تالبان کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے ان کی طاقت کو تسلیم کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیل جو ہے مکمل ہوئی ہے اور یقینی طور پر تالبان اب شریح حدود میں رہتے ہوئے وہاں پہ ایک نیا نظام تخلیق دیں گے اور وہ جمہوری اقدار کا بھی پاسداری کریں گے جیسا کہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ اس بات کا مکمل طور پر خیال رکھیں گے تاکہ خواتین کو بھی بھرپور کردار ادا کرنے کا موقع ملے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بچاتے ہیں ایک نئی قومی فوج جو ہے وہ تشکیل دی جائے قومی فوج جو ہے وہ تشکیل دی جائے اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے اور اس میں وہ فوجی اور سپاہی بھی شامل کیے جائیں گے جو اشرف گنی کے دور حکومت میں موجود تھے لیکن اگر وہ قابل ہوئے شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ